اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لرن ٹو سر پاکستان یوٹیوب چینل تو آج ہم ڈسکس کریں گے پی ایم ایس ٹو تھوزنڈ فائیو کا جو ایڈیمیٹک والا قویسٹن تھا آپ کو پتا ہے فیفٹین مارکس کے پی ایم ایس کے انگلیش کے پیپر میں ایڈیمز آتے ہیں ٹوٹل ایٹ ایڈیمز ہوتے ہیں ایٹ میں سے آپ نے فائیو سال کرنے ہے اگر آپ کوئی ایکسٹر سال کریں گے تو اس کے کوئی مارکس نہیں ہوتے نہ ہی وہ ایگزیمینہ جو چیک کر ہوتے ہیں وہ اس کو چیک کرتے ہیں تو پہلا ایڈیم ہم دیکھیں گے جی ایٹ اپ پریمیم یعنی کسی بھی چیز کی سپلائی کی کمی کے وجہ سے اس کو اگر زیادہ قیمت پر پیچھا جاتا ہے تو شوگر اس آلڈ اٹ اپ پریمیم بائی گورنمنٹ افیشل جی آلٹرنیٹیو ہوگا ریل ہیپی نینس اینڈ سولیس ایٹ اپ پریمیم دیورنگ کووڈ نائنٹین نمبر ٹو پہ جی to call it a day یعنی کسی بھی کام سے رک جانا یا دن کو ختم کر دینا after 14 years living and working in شارجہ she thinks it's time to call it a day next three میں ہے جی the loaves and fishes یعنی کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی بھی کام یانا احمد has not helped us with this project at all but you know he shall be there for the loaves and fishes if we win the contest تو یہ جو ہیں idiom جو ہیں ہم ان کو solve کر رہے ہیں باقی next papers کے بھی ہم کوشش کریں گے جلد سے جلد ان کی ویڈیوز بھی upload کرتے ہیں کیسے ہیں کہ for the pecuniary aid یعنی کہ معاشی امداد aid the gave valuable pecuniary aid to their undertaking specially for the printing of the work of the institution five میں ہے pit and marrow pit and marrow کا ہوتا ہے کسی بھی چیز کی جو آپ کی مرکزی جگہ ہو یا کسی کی جو سیمبل ہو اس کی power کی سیمبل ہو اس کو pit and marrow کہتے ہیں the more business he got the greater his power seem to grow up getting at its pit and marrow تو نیکس میں ہم چل جلیں گی جی نیکس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو kindly چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم دو بھی ویڈیو بنائیں وہ حاصل کر سکیں یہ ہارڈ شولڈر یعنی کہ سڑک کے کنارے جو پارکنگ کرنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو ہارڈ شولڈر بولتے ہیں in the trust of safety the road was enlarged on both sides to create a hard shoulder اس کا alternative he is leaving counselors and citizens on the hard shoulder یعنی کہ کسی کو tough time دینا ہے اس کے زمرے میں بھی یہ آ جاتا ہے تو نیکسٹ میں ہم چلیں گے سیون اور ایٹ ان میں دیکھتے ہیں گے ان میں کیا ہے تو سیونتھ ہے جی exposed to odium یعنی کسی کی نفرت زہر کرنا یا بینکار کرنا the complaint has been exposed to public odium scandal and contempt ایٹ میں ہے to have butterflies in one's stomach یعنی کوئی بھی کام کرتے ہوئے اگر کوئی گبرانہ ہوتا ہے تو اس کے لیے to have butterflies in one's stomach i almost did not go on stage and perform tonight because i had butterflies in my stomach امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو ہے ویڈیو پسندہ ہوئی ہوگی اس کو like کریں اور اس کے نکیجے اپنے کمنٹس میں بتا دیں کہ ہم اس میں کیا improvement لاسکتے ہیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی